موسیقی حقیقت کی دنیا کے محذب اور قابل احترام ساتھیوں میں ہوں محمد علی اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے ساتھیوں کو میری طرف سے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو تھے تو ایک غلام لیکن اپنی امانتداری اور علم و حکمت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے ویسے تو اس دارفانی میں بے شمار لوگوں نے آنکھیں کھولی لیکن صرف چند افراد ہی عمر رہے ہیں جن میں جناب لکمان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے حکیم لکمان کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حکیم لکمان کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بن سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب حکیم لکمان کون تھے اور آپ نے کس زمانہ میں زندگی بسر کی صاحب روح المانی نے لکھا ہے کہ آپ جناب ایوب کی بہن کے بیٹے تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ان کی خالہ کے بیٹے تھے اور تیسرے قول کے مطابق آپ آزر کی اولاد میں سے بتائے جاتے ہیں آپ کے والد کا نام باعورہ اور انکہ لکھا گیا ہے آپ ایک ہزار سال تک زندہ رہے حضرت دعود کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا واقتی سے نکل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی زمانہ میں گزریں زیشان حیدر جوادی نے اپنے قرآن حاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے پوتے حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور حضرت یونس کے زمانے تک زندہ رہے بعض لوگوں نے آپ کا سلسلہ نصب انبیاء سے ملایا ہے آپ کا وطن بار تواریخ میں ہے کہ آپ مصر اور سودان کے لوگوں میں سیاہ رنگ کے غلام تھے باوجود یہ کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا لیکن دل روشن اور صاف روح کے مالک تھے بعض حضرات نے انہیں قوم عاد اور سمود کی ایک فرد اور یمن کا بادشاہ کرا دیا مگر جو کچھ فریقین کے زیادہ تر روایات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حبشا کے رہنے والے تھے اور ایک سیاہ فام غلام تھے جو بعد میں آزاد کروا دیئے گئے جناب داؤد کے ہم اثر تھے ان کا وطن نوبہ تھا جو کہ مصر کے جنوب اور سودان کے شمال میں واقع ہے تاریخ قدیم میں لکمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو آدھسانی قوم سمود میں ایک نیک بادشاہ ہو کر گزرے ہیں اور خالص عرب نصاد ہے ابن جریر اور ابن کسیر جیسے مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لکمان افریقی تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے چنانچہ یہ لوگ ان کے نامہ نصب کو یوں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سودان کے نوبی قبیلے سے تھے پستہ قد بھاری بدن اور سیاہ رنگ تھا ہونٹ موٹے ہاتھ اور پیر بھدے تھے مگر نہایت نیک عابد اور زائد صاحب حکمت اور دانا تھے اللہ نے آپ کو حکمت سے وافر حصہ عطا کیا تھا اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت دعود کے زمانہ میں عہد قضاوت پر معمور تھے آپ کے شغل کے سلسلے میں متحدد اقوال ہیں نمبر ایک آپ نجار تھے یعنی بڑی کا کام کرتے تھے نمبر دو قدے اور تکیے بنایا کرتے تھے نمبر تین درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نمبر چار بکریاں بھی چرائیا کرتے تھے ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے لفظ حکمت کی وضاحت حکمت کا لفظ قرآن مجید میں متحدد معنی کے لئے استعمال ہوا ہے جیسے علم اکل اور بردباری ابو حیان کا قول ہے کہ حکمت سے مراد وہ کام ہے جس سے لوگ نصیت حاصل کریں اور ان کے دلوں پر موثر بھی ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں ابن عباس نے فرمایا کہ حکمت سے مراد اکل و فہم اور ذہانت ہے اور بعض دیگر حضرات نے فرمایا علم کے مطابق عمل کرنا حکمت کہلاتا ہے ترجمہ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت تفسیر انوار البیان میں بھی موجود ہے اور ذہانت کے لفظ کی جگہ نے روح المانی میں تحریر کیا کہ اس سے مراد موجودات کی معرفت اور اچھے کام کرنا ہے رازی نے کہا کہ علم کے مطابق عمل کرنا مراد ہے اور بعض دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ علم اور عمل دونوں کی پختگی مراد نبید درتا ہوں ہماری آج کی یہ قابش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لئے ہمیں کامنٹ کی اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ